موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس سلسلے میں حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کا یہ وہ مجموعہ ہے جسے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قبول عام بخشا دنیا بھر کے رہنے والے اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں علماء کرام مختلف انداز سے اس کا درس بھی دیتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں دراصل حدیث کی یہی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ اور موڈل بنائے گئے ہیں لہٰذا آپ کی باتوں کو آپ کی طرز زندگی کو آپ کی سنت متحرہ کو باقی رکھا گیا تاکہ ہر دور میں اور ہر جگہ کے رہنے والے آپ کو اپنے لیے نمونہ اور موڈل بنا سکیں کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اس درس حدیث کے سلسلے میں مشکات المصابیح کی تمام جو ابواب ہیں ان میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہر بھائی اور بہن حدیث رسول سے اپنے ذہن و دماغ کو منور کرے اور چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ ہر باب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے سب سے پہلے محدثین کے طرز پر مشکات المصابیح میں سب سے پہلے حدیث جو بہت ہی مشہور ہے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی کو مشکات میں بھی ذکر کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العمال بالنیات کہ ہمارے آمال کی قبولیت اور اس کے سواب کا دار و مدار عمل کرنے والے کی نیت پر ہے صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ آنے والی جو باتیں ہیں ان سب کا تعلق ہماری نیت اور ہمارے خلوص کے ساتھ ہے کیونکہ نیت اور خلوص میں اگر فطور آ جائے تو ہمارا کوئی عمل چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل مقبول ہو ہمیں اپنی محنت کا سلاح ملے ہمیں اپنے کام کا سواب ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیتوں میں خلوص پیدا کریں جیسے نماز بہت ہی مقدس عمل ہے مگر اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی نمازی کی نیت ہی پر ہے اسی طرح صدقہ زکاة حج وغیرہ دیگر جتنے بھی ہم کام کریں سب کی قبولیت کا دار و مدار ہماری اپنی نیت پر ہے کہا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم خلوص کے ساتھ سیریس اور سنسیر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور وہ لوگ جو صلات بغیر حسنِ دیگت کے ادا کرتے ہیں وہ منافقانہ طرز ہے کہا گیا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ کہ ان نمازیوں پر ویل ہے جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے پھٹکار ہے نمازیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان نمازیوں پر پھٹکار ہے کن پر اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ جو نمازوں میں غفلت سستی کوتا ہی برتتے ہیں کیرلس اور نمازوں میں دکھاوا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی عرائت اللذی کی یہ صورت تقریباً ہر بھائی اور بہن کو یاد ہوگی کاش کہ ہم یاد کرنے والی صورتوں کو نمازوں میں دہرائی جانے والی عموماً صورتوں کو ترجمے سے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے سمجھنے کی بھی ہم کوشش کرتے کہ وہ نماز باطل کر دی جائے گی جو کسی اور کو دکھانے کے لیے کی جائے یہ منافقانہ نماز اور اس کا یہ انداز ہے قرآن کریم میں سور نساء کی جو مختلف آیات ہیں ایک سو بیالیس اور اس کے آگے ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا جو عبادت میں حاضر تو ہوتے ہیں مسجد میں مگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہے کیا کہا گیا کہ منافقین اپنے طرز عمل سے اللہ تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں بھلا کوئی ہے جو اللہ کو دھوکہ دے سکے وہ تو دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے کون اس کو دھوکہ دے گا لیکن ہیپوکریٹس منافق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ظاہری اداکاری سے اللہ تعالی کو دھوکہ دیں کیا کرتے ہیں وہ نماز کے لیے تو آتے ہیں مگر دکھاوے کی نماز اللہ تعالی کو راضی کرنے کے جذبے کم اور لوگوں کو راضی کرنے کا شوق زیادہ لوگوں سے صلح اور واہوہ لینے کا زیادہ انداز تو یہ نماز ان کے لیے مبارک بادی اور عجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی اسی طرح سے صدخہ اور خیرات ہے آدمی جو صدخہ اور خیرات کرے چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو اگر اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تعالی کے پاس وہ عمل اس کا قابل قبول ہوگا اس لیے کہ بارگاہِ الہی میں قبولیتِ عامال کے لیے کوالیٹی کی ضرورت ہے کوانٹیٹی کی نہیں کتنی مقدار میں خیرات کیا یہ نہیں کس نیت اور جذبے کے ساتھ آپ نے دیا اس کی زیادہ اہمیت ہے کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ينفق ما لہو رئاء الناس ولا يؤمنوا باللہ والیوم الآخر کہ اے ایمان والو تم اپنے صدخات کو خیرات کو یہ اپنی نیتوں میں فطور لاکر زائے اور برباد نہ کرو کہ ان لوگوں کی طرح جو صدقہ وہ خیرات تو کر رہے ہیں مگر دکھاوے کا جذبہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عجر و ثواب لیں لوگوں سے واہوا لیں لوگ ان کو سخی داتا کہیں اس کے لیے اگر وہ صدقہ کریں تو وہ صدقہ ان کا قابل قبول نہیں سور بخرا آپ اس کو پڑھی آیت دو سو چونسٹھ اس میں یہی بات کہی اور اسی طرح سے حج حج کے جہاں مسائل ذکر کیے گئے وہاں بھی خلوص اور حسن نیت کا حج کی قبولیت میں زیادہ دار و مدار ہے کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَّقُونِي يَا أُولِ الْأَلْبَابِ کہ وہ لوگ جو حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں زاد سفر کا احتمام کریں پروویجن اور یہ سفر کا توشہ کیا ہے کہا گیا کہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے اور تقوی کا تعلق کسی کے لباس کے ساتھ نہیں کسی کے ہلیے کے ساتھ نہیں بلکہ تقوی دل اور دماغ کے اندر جو قیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہے کہ جو اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا لے وہی آدمی متقی ہے اور وہی آدمی پرہزگار ہے حج قبول اسی کا ہوگا جو اخلاص کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے ورنہ یہ کیا بات ہوئی حج کو جانے سے پہلے ایڈورٹائسمنٹ حج سے واپس آنے سے پہلے اشتہار بازی اور پھر اس کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ جیسے لقب لگایا جاتا ہے ایسے ہی حج سے واپس آنے والے اپنے نام کے ساتھ الحاج لگانا ضروری سمجھتے ہیں تو یہ کس کے لیے حج کیا آپ نے آگئی نہ نیت میں گڑڑ اور یہی فطور ہے جو آپ کے سارے صفحے حج کو ضائع اور برباد کر دے قربانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں کے لوگ قربانی کے موقع پر ایڈورٹائسمنٹ کرتے ہیں کہ فلان علاقے کے فلان صاحب نے اتنے ہزار کا جانور خریدا اتنے ہزار کا جانور خرید کر انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا وغیرہ وغیرہ کس کے لیے کیا یہ واقعی اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر عجر و ثواب ملنے والا ہے اور اگر دونس روں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ ساری نیکی برباد اکارت اور زائے جانے والی ہے کہا گیا اعلان فرما دیجئے میری نماز میرا روزہ میری قربانی میری زندگی اور میری موت یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اور پابند ہے جس کا کوئی کسی معنی میں شریک نہیں ہے اگر یہ جذبہ ہوگا اور نیتوں میں یہ خلوص ہوگا تو ساری عبادت تابع قبول ہے ورنہ یاد رکھیے اس حدیث کو جس میں کہا گیا جہنم کا افتتاح اوپننگ جو کی جائے گی وہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے جو دیکھنے میں نیک عمل ہی کرتے رہے مگر اللہ تعالی کے پاس ان کی نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی کیوں یہی نیت کا فطور لایا جائے گا وہاں ایک قاری قرآن کو پوچھا جائے گا کہ تم قرآن مجید کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے کیا مقصد تھا اس کا وہ کہے گا کہ اللہ تاکہ تیرا کلام لوگ سنیں اس لئے میں پڑھتا تھا کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا مقصد لوگوں میں واہ واہ کروانا تھا شہرت نام وری یہ تو دنیا میں تمہارا جو مقصد تھا وہ تو ہو گیا دنیا میں لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی تم نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا لہٰذا یہاں کوئی نیکی تمہاری باقی اور سلامت نہیں ہے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینکو لے جا کر بظاہر دیکھنے میں وہ قاری قرآن مگر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اسی طرح سے ایک اور مجاہد کو لائے جائے گا کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنی جان کی بازی لگا دی کیا مقصد تھا تمہارا یعنی نیت کیا تھی کہے گا کہ یا اللہ تاکہ تیرے دین کا بول بالا ہو تیرے دین کی بالا دستی قائم ہو اس لئے میں نے یہ کام کیا لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے واقف ہے کہا جائے گا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری بہادری اور شجاعت کی داعت دیں تمہارے چرچے ہوں طاقت کے جو تمہاری نیت تھی دنیا میں تو تمہاری واہ واہ ہو گئی دنیا میں لوگوں نے تمہیں بڑے مجاہد کے نام پر یاد کیا جو تم چاہتے تھے میرے لئے تم نے یہ کام نہیں کیا اس لئے تمہاری یہاں کوئی نیکی قابل قبول نہیں پھر اسے بھی کہا جائے گا کہ لے جاؤ اور اسے بھی جہنم میں پھینک دیں اور پھر تیسرا دینے والا صدقہ و خیرات کرنے والا پوچھا جائے گا تم بہت زیادہ دیا کرتے تھے کیا مقصد تھا تمہارا کہے گا کہ یا اللہ تاکہ تیرے بندوں کی مدد ہو سکے جو مجبور ہیں مفلیس ہیں محتاج ہیں ان کی مدد کرنا مقصد تھا اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا یہ مقصد نہیں تھا تمہارا مقصد تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں دینے والا کہیں تمہاری تعریف ہو دنیا کے اندر جو تمہارا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو چکا چونکہ تم نے میرے لئے کوئی کام نہیں کیا اس لئے تمہارے نیکیوں میں کوئی چیز باقی نہیں رہی دنیا کمانے کے لئے تم نے کیا دنیا میں تمہاری شہرت ہو گئی میرے لئے کچھ نہیں کیا یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں کہا جائے گا فرشتوں سے لے جاؤ اسے بھی جہنم میں پھینکو اب آپ ذرا اس حدیث پر رکیے غور فرمائیے کہ بظاہر یہ تینوں کتنے عالی کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ قرآن مجاہد صدقہ و خیرات کرنے والا تینوں ٹاپ کی نیکیاں کرنے والے دیکھنے والوں کے لئے مگر آخر وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں زائے اور برباد کر دی جا رہی ہیں انہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پر مجھے اور آپ کو سارے بھائی اور بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ دیکھنے میں عامال تو نیک ہو سکتے ہیں دیکھنے والوں کے لئے تو اچھے ہو سکتے ہیں مگر کیا وہ رب العالمین کی نظر میں بھی اچھے ہیں جو عالم الغیب ہے یہ ہمیں بار بار اپنے عمل کرتے ہوئے جائزہ لینا چاہیے ورنہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں یاد کیجئے وہ مشہور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایڈوانس وارننگ دیتے ہوئے فرمایا اِنَّ اَخْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْأَصْغَرُ خطرناک چیز جس سے مجھے اپنی امت پر بہت ڈر ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ کونسا ایسا عمل ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی چوکنہ فرمایا آپ نے کہا کہ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا شِرْكُ الْأَصْغَرُ صحبہ اکرام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے ایک اور جگہ کہا گیا ہیڈن شرک خفیہ چھپا ہوا شرک دکھائی نہیں دیتا شرک کی ایک قسم تو وہ ہے نا جسے ہم آپ سب سمجھتے ہیں کوئی جائے کوئی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرے یا کوئی جائے کوئی کھلم کھلہ شرکی آکام کرے مگر ایک شرک ہوتا ہے اس کے دل میں یہ کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جب صحبہ اے کرام نے دریافت کیا کہ وہ چھپا ہوا شرک کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا قَالَ الرِّيَا مُسْنَدْا حِمَدْ ابنِ حَمْبَلَ اور تَبْرَانِ کی روایت آپ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے دکھانے کا جذبہ شووینگ آف مثلاً اس کو بڑے آسان انداز سے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نارمل حالات میں دو رکعت نماز ادا کرنے کے لیے سمجھئے کہ اسے پانچ منٹ لگتے ہیں اب وہ صاحب گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے وہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں اب ان کے لیے اس نے سوچا کہ میں ذرا اچھی سی نماز پڑھ لوں پھڑا لمبا قیام کیا رکو سجدہ وغیرہ ڈھنگ اور قریرنے سے اس نے کیا تو پانچ منٹ کے بجائے سات منٹ لگ گئے اس کی دو رکعت کے لیے یہ جو دو منٹ کا اضافہ ہوا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا نماز تو یہ نماز بہت مقبول ہوتی بہت زیادہ اس کا عجر و ثواب ملتا مگر یہ نماز اس نے اللہ کے لیے نہیں خوبصورت بنائی نارمل حالات سے نماز کو لمبا اس نے جو کیا اپنے رکو اور سجدوں کو ڈھنگ سے جو ادا کیا وہ لوگوں کے لیے تاکہ انہیں خوش کرے مطمئن کرے تو یہی ہے ریاکاری اور یہی ہے شرک کہ نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ نے نماز کے اندر دوسروں کو شامل فرمایا تو یہ دوسروں کو جو شامل کیا گیا اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے یہی تو شرک ہے اور یہ چیز بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی سن رہا ہے دوسرا تو اب انس کا انداز بدل گیا اور بار بار اس کا تذکرہ اس کے سامنے کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھ لیا میں نے اتنا ورد کر لیا میں نے اتنے قرآن مجید کے صفات پڑھ لیے وغیرہ وغیرہ اگر ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ بات ان کے سامنے کی جا رہی ہے تاکہ سننے والے بھی قرآن کریم سے محبت کریں اور اس کی تلاوت کریں تو یہ بات تو اچھی ہے مگر یہاں یہ جذبہ نہیں ہے یہاں جذبہ یہ ہے کہ لوگ میرے قرآن پڑھنے کی تعریف کریں اسی طرح سے بعض ایسے عامال ہیں کہ اگر وہ دل سے کیے جائیں تو بہت اچھے ہیں جیسے ذکر و عذکار ہیں بڑی اچھی نیکی ہے کہ آدمی ہر دم چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ یہ کہنے کا بڑا ثواب ہے لیکن اگر یہی کلیمات لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کہے جائیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایکٹنگ کی جائے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں تذبیع کی بڑی بڑی دانے بھی پکڑے ہوئے تیزی کے ساتھ ڈھکیلتے جا رہے ہیں یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ لوگوں کے سامنے اس طرح کی زیادہ حرکتیں کرتے ہیں تو بظاہر دیکھنے میں ذکر تو اچھا ہے مگر نیت میں چونکہ فطور آ چکا تو یہ کام برباد اور زائے کر دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی مشہور صحابی ہیں یمن کی طرف بھیج رہے تھے انہوں نے ایک بات بتائی کہ جب وہ یمن کی طرف بھیجے جا رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے وسیعت فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نیتوں کو خالص بنا لو تو جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا تو اسی موقع پر پوچھا گیا وَمَسْ شِرْكُ الْأَظْغَرَ کہ یہ چھوٹا شرک جو ہوتا ہے ہے کیا یہ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی قَالَ الْرِيَعَ کہ یہ جو چھوٹا شرک ہے یہ کونسا ہے یہ ریاکاری ہے اور یہ ریاکاری ہی سارے عامال کو برباد اور ضائع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے چونکہ عبادات کا دار و مدار حسن نیت پر ہے ہماری نماز ہماری زکاة ہماری قربانی ہمارا حج ہماری نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری نیتیں درست نہ ہوں اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا جذبہ اللہ سے عجر و ثواب لینے کا شوق اگر یہ ہے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو کر آئے گا اخلاص کو تولہ نہیں جا سکتا اگر کوئی آدمی خلوص کے ساتھ ایک خجور بھی خیرات کرے گا بڑی دھیر ساری دولت کے مقابلے میں بھی اس کا ثواب زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس اس لیے عبادات قربانی اس میں بھی یہی بات کہی گئی لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کی گوشت پوشت خون اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس موقع پر تمہارا تقوی کیا ہے اور اسی تقوی کے اعتبار سے اس عمل کو قبول کیا جائے گا تو صاحب مشکات نے اپنے مجموع حدیث کا سیلیکشن آف حدیث کا آغاز اسی مبارک حدیث کے ساتھ کیا جسے صحیح بخاری کے اندر بھی شروع میں لائیا گیا کہ اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو یاد رکھو اس کی قبولیت اور اس کی سواب کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے حدیث پڑھنے سے پہلے بھی نیت کو درست کر لیجئے حدیث سننے سے پہلے بھی نیت کو درست کر لیجئے کہ حدیث صرف انفارمیشن کے لیے نہیں معلومات کا زخیرہ جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ حدیث عمل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کے ذریعے سے اس لیے کہا گیا ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی ظاہری طور پر اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے مگر اس کا مقصد اس ہجرت کے ذریعے سے دنیا کمانا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس مہاجر کے لیے جو عجر و ثواب رکھا ہوا ہے وہ اس کو نہیں ملنے والا کیونکہ اس کی نیت میں فطور یا دنیا کمانا یا اسی طرح سے اگر کوئی اس نیت سے غرز سے سفر کرے وہاں جا کر شادی کرنی ہے تو آپ کی نیت تو شادی کے لیے ہے اور آپ اس کے لیے ٹراولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب کیا ملے گا تو بظاہر دیکھنے میں ایسے عظیم عامال جو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں ہجرت جہاد صدقہ خیرات خربانی حج صلاح یہ سب اچھے کام ہیں دیکھنے میں مگر نیت میں گڑڑڑ ہو جائے تو سارا عمل باطل اور برباد کر دیا جائے گا اس لیے یہ حدیث کو بہت تاقید کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ آدمی جس بات کی نیت کرے گا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس سواب ملے گا اور نیت کا تعلق میرے اور رب العالمین کے درمیان ہے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو بھی میں عمل کروں اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ وہ سن رہا ہے تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ میں کوئی کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر برکٹ دیں اور وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا لہٰذا ساری گفتگو کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف سترا کریں اسی لیے نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی ضرورت وضو سے پہلے نیت کی ضرورت نیک کام سے پہلے نیت کی ضرورت کیونکہ نیت ہی کی بنیاد پر کوئی عمل اللہ کے پاس قبول کیا جانے والا ہے تو حدیث اور اس کو سننے اور اس کو پڑھنے سے پہلے بھی ہم سب کو اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ہر کام باعث سعادت بن سکے اور ہر چیز کا ہمیں اللہ کے پاس بدلہ مل سکے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں محنت تو کریں مگر نیت میں فطور آنے کا نقصان خیامت کے دن ہمیں اٹھانا پڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اپنے نیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ایسا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت اطاف فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ